جہاں بھیک دینا اصول ہے وہ میرا غریب نواز ہے جہاں بھیک دینا اصول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلا للطاہرین التیبین واسقابه اجمعین ناظرین آج بلے صحیح پاکوہین کی ایک ایسی نامعہ روزگار شخصیت کی یادیں ہم تازہ کر رہے ہیں جن کا تاریخ اسلام پر ایک گہرہ اور وقی اثر ہے خاجہ مہین الدین چشتی قدسہ سر العزیز مہین پاک برے صغیر پاکوہین جن کے اندر اسلام کے احیاء کی تحریک کے بانی ہیں ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے اور ان کی شان میں گفتگو کرنے کے لیے ایک رسالت محام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہا رہ لوں گا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت محام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب ان لوگوں کو رکھتے تھے جو الال احلام تھے اور الالنہا تھے ان دو ترکیبوں کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ بالغ ہوتے حلیم ہوتے ان کے اندر برداشت کی قوت ہوتی اور وہ عقل کے اور سوچ اور فکر کے مالک ہوتے رسالت محام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مدبر لوگ ہیں وہ مجھ سے قریب کھڑے ہوں اور مجھ سے قریب بیٹھے ہیں فُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی لوگ اور ایسے ہی لوگ حضرت خاجہ معین الدین چشتی علی رحمہ ورزوان بلا شبہ ایک مدبر شخصیت تھے آپ کو اللہ تعالی نے سوچ اور فکر کی طاقتیں عطا فرما رکھی تھی صاحبِ روحانیت ہونا تو ان کی زندگی کا اجاز ہے اور کرامت ہے لیکن میں برملا کہنا چاہوں گا کہ معین پاک سوچ کے اعتبار سے اور فکر کے اعتبار سے ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں دنیا کی تاریخ کو بدلہ اور اپنے افکار کے نقوش اس تاریخ پر گیرے چوڑے آپ جس دور میں برے سغیر پاک و ہند میں تشریف فرما ہوئے اس کے اعتب میں ایک تاریخی پسے مندر ہے تاتاریوں نے پوری دنیا تباہ کر دی تھی لیکن ہندوستان کے اندر وہ اپنے مسلسل حملوں میں ناکام جا رہے تھے یہ آپی کی سوچ تھی کہ دلی کی حکومت نئے سرے سے منظم ہو کر سامنے آئی اور اس نئے مرکز میں اب اراق سے ایران سے اور بلاد اسلامیہ سے جو تاتاریوں کے مارے ہوئے لوگ تھے جو بچ گئے تھے مشایخ وہ سب دلی میں جمع ہو گئے اور علم اور تقوی کا ایک نیا مرکز سامنے آیا خواجہ معین پاک دراصل ان تدابیر کے اصل موجد بھی تھے اور خالق بھی تھے بلا شبہ معین پاک نے اللہ کے کرم ہی اور فضل ہی کے نتیجے میں ایسا سب کچھ ممکن بنایا یہاں کے راجاؤں نے تو فیصلہ یہ کیا تھا کہ معین پاک اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے جنگلوں میں پھینک دیا جائے لیکن خواجہ معین پاک نے اپنے تدبر حلم برداشت استقامت ولو العزمی اور زندہ عارضوں کے نتیجے میں اسلام اور دین اور شریعت کو ایک نئی زندگی عطا کر دی آپ کی تحریک بلا شبہ ایمان کی تحریک تھی عمل سالے کی تحریک تھی آپ نے سجستان سے جو اپنے بزرگوں کا فکری ورثہ حاصل کیا تھا آپ نے لوگوں کے دلوں میں اس کا بیج کاشت کیا حضرت معین پاک قرآن حکیم کے دائی تھے آپ کا تعلق چونکہ آلِ بیت اتحار سے تھا خانوادہ رسالت معام صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کو قرآن کے ساتھ جوڑا حضرت معین پاک نے اس قرآن حکیم کی تحریک کو بڑے خوبصورت انداز میں منظم کیا بلا شبہ پرائیویٹ سیکٹر میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تصوف کے سلاسل کا بڑا حصہ ہے نقش بندی سلسلہ خادری سلسلہ اور اسی طرح سوروردی سلسلہ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سیر الاعلیاء کا معلف لکھتا ہے کہ برے صغیر میں اگر سیرہ کسی سر سجا ہے اسلام کو وقی انداز میں تبلیغ کی راہ ڈالنے کا تو خاجہ معین الدین چشتی علی رحمہ ہے آپ نے اسوہ رسول سیرت رسالت مام صلی اللہ سلم اور قرآن کی بنیاد پر اپنے سارے کام کو منظم کیا یہاں کے راجاؤں کو شکست ہوئی تو نئے انداز میں اقتدار جس طرح سملہ اور اسلامی شاعر پر عمل ممکن ہوا اس میں خاجہ معین پاک کے تدبر اور فکر کا بڑا حصہ ہے میں کہہ سکتا ہوں اور برملا کہہ سکتا ہوں کہ خاجہ معین پاک صرف ایک روحانی شخصیت ہی نہیں تھے خاجہ معین پاک صرف اور صرف تصوف کا ایک سلسلہ چلانے والی شخصیت نہیں تھے آپ ایک مدبر مفقر کی حیثیت رکھتے ہیں مسلح کی حیثیت رکھتے ہیں اور بلا شبہ تاریخ جب بھی بیدار ہوگی معین پاک کے کام کو تسلیم کیا جائے گا اور ان کے فکری اصولوں پر مسلمان عالم کے لیے نئے انداز میں کام کرنا ممکن ہو سکے گا اللہ ان کی تعلیمات کا چراغہ دنیا بھر میں کرے وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالم تر سپاتے ہیں حوصلے تیرے ایک کرم پہ بلا ٹلے جہاں بھی ایک اظہار کو ملے وہ میرا غریب نواز ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہے جہاں فیض فیض رسول ہے جہاں بھی ایک دینا اصول ہے جہاں بھی ایک دینا اصول ہے